بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکن فرینڈز ویلکم کمائی چینل ایچر ارکیٹیکس ایچر ارکیٹیکس میں سب کمہو شاہمدید کہتا ہوں امیت کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستہ میری آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریویٹ سوفٹ ویر کو یوز کرتے ہوئے الائن کمانڈ کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے الائن کمانڈ بہت ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے ہمارے ہی سوفٹ ویر کی کیونکہ ارکیٹیکچر فیلڈ میں جب آپ اپنی ڈرائنگ کو کریٹ کرتے ہیں تو الائن کمانڈ آپ کی بہت ساری ہیلپ کرتی ہے آپ کے ڈرائنگ کو آپ کے ورک کو کمپلیٹ کرنے میں اور ایزی کرنے میں تو اسے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو اپنی آج کس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ نے بہت ہی غور سے اور دھیان سے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک دیکھنا ہے داکہ آپ کا تمام کنسپٹ کلیر ہو سکے دوستو میں یہاں پر اپنی والز کو کریٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں اپنی والز کو کچھ اس طرح سے کریٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس والز آگئی اب الائن کمانڈ کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری جو یہ وال ہے میری اس وال کے بالکل ایکول آئے ٹھیک ہے میری یہ وال ہے یہ وال میری اس وال کے بالکل ایکول ہے اگر میں اسے یہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہوں تو میں بھی کوئی مسٹیک ہو جائے پراپر اس طرح سے نہ سیٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا یوز ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک کمانڈ ہوتی ہے الائن الائن کمانڈ کا ہم یوز کرتے ہوئے اپنی دونوں والز کو الائن کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے برابر بالکل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ایکول کر سکتے ہیں الائن کمانڈ کا فرمولہ کیا ہے شاٹ کی ہے اس کی اے ایل ٹھیک ہے اے ایل پریس کر کے بھی آپ الائن کمانڈ کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہاں پر اپشن ہے موڈی فائی جب آپ موڈی فائی میں آتے ہیں موڈی فائی پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ دیکھیں اپشن ہے الائن شاٹ کی ہے اس کی اے ایل اے ایل پریس کر کے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں سے موڈی فائی پہ آ کر یہ آپ کے پاس اپشن ہے الائن کا یہاں سے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں میں نے align کی پریس کر دیئے اب دیکھیں ایک چیز کا آپ نے بہت ہی حیال رکھنا ہے کہ آپ کو جس wall کو دوسری wall کے align کرنا ہے اس کو بعد میں select کرنا ہے اور جس کے align کرنا ہے اسے پہلے کرنا ہے for example میں اپنی اس wall کو اس کے برابر کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری یہ wall اور یہ wall equal ہو جائے اس wall کو یہاں پر لانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا جس کے برابر میں نے اسے لے کے آنا ہے جس کے align میں نے اسے کرنا ہے پہلے اسے select کروں گا اس کے align کرنا ہے اسے میں نے select کر لیا اب کس کو کرنا ہے میں نے اپنی اس wall کو کرنا ہے secondly کیا کروں گا اس wall پہ click کروں گا اپنی اس wall کو align کرنے کے لیے یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے یہاں پر ایک wall بنائی ہوئی تھو ہم سے پوچھ رہے unjoin کرنا ہے unjoin کر دوں گا میں یہ دیکھیں یہ کیا ہوا آپ کی wall اس کے equal آگئی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے اب آپ نے اپنی اس wall کو اس wall کے align کرنا ہے پہلے اس کو select کریں پھر اس کو کریں یہ دیکھیں آپ کی walls equal ہو چکی ہیں اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اپنی ایک اور wall create کرتے ہیں میں نے اپنی یہ wall یہاں تک بنا لی ٹھیک ہے یہ boundary wall میں نے یہاں پر بنائی میری boundary wall میں نے بنائی لیکن boundary wall میری چھوٹی ہو گئی ہے میں اسے کیا کرنا چاہتا ہوں اس کی align کرنا چاہتا ہوں برابر کرنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اسے یہاں سے اٹھا کر یہاں تک drag کروں اور پھر اس کے کروں ٹھیک ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے simply میں نے command آپ کو بتائی تھی al align کریں اس کی align کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں آپ کی wall یہاں تک آ گئی ہے اس کی align کرنا ہے اس کو یہاں تک آپ کی wall دیکھیں آ چکی ہے دوستو اس طرح سے بہت سمبلی طریقے سے آپ اپنی کسی بھی line کو ٹھیک ہے کسی بھی wall کو دوسری wall کے align کرنا چاہیں دوسری wall کے بالکل same لانا چاہیں تو align command کو use کر سکتے ہیں al اس کا short form ہے al اس کی key ہے آپ al پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس command open ہو جائے گی ورنہ آپ modify پر جا کر اس command کو use کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ short ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے انسان ریکویسٹ ہے میرے چینل کو like کیجئے subscribe کیجئے اور اپنا حیال رکھئے گا اور ویڈیو جو بھی آپ دیکھیں اس کو کوشش کریں کہ complete دیکھیں تاکہ آپ کو جو concept آپ کا miss ہو رہا ہے وہ سارا clear ہو جائے گا میں نے اپنی last ویڈیوز میں ساری tutorials ڈالے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر step by step سب کو چیک کر سکتے ہیں thank you so much take care دوستو اللہ حافظ اللہ حافظ